اسلام علیکم آج میں بنانے جا رہی ہوں arabian style sweet toast بہت ہی مزے کے ہیں بہت ہی آسان ہے اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ بہت ہی presentable ہے آگے دیوالی آ رہی ہے آپ لوگ ضرور بنائیے گا simple recipe ہے لیکن دکھنے میں بہت ہی اچھی لگتی ہے اس کے لئے میں نے لیا ہے یہاں پہ تھوڑے سے بادام اس کا ہم چھلکا ہوتا رہیں گے اور chop کریں گے یہ ہے خوبانی یعنی کہ dried apricots اگر آپ کے پاس بہت dry والی ہے تو بھی چلے گی اس کو بس صرف chop کرنا ہے تھوڑے سے پستے لیے ہیں اس کو ہم grate کریں گے چینی لیے ہیں میں نے یہاں پہ 5 table spoon میں نے یہاں پہ raw sugar لیے ہیں آپ چاہیں تو normal refined sugar بھی لے سکتے ہیں وہ لیکن اچھی نہیں ہے باقی ہے یہ الائچی کا powder اور یہ ہے کون فلار میں نے 2 table spoon لیا ہے دیکھیں گے جتنا ضرورت ہوگی اتنا ڈالیں گے یہ ہے evaporated milk میں نے لیا ہے 250 ml اور اگر آپ کے پاس یہ نہیں ہے تو آپ ایسا کریں گے کہ 1 لیٹر دودھ لیں گے اور اس کو اتنی دیر پکائیں گے کہ وہ صرف ایک بڑے پیالے جتنا بچ جائے ٹھیک ہے تو آپ کا evaporated milk تیار ہو جائے گا اس کے بعد یہاں پہ یہ slice لی ہے میں نے بڑے size کی 6 عدد لی ہے اور اس کو اس طریقے سے 4 ٹکڑوں میں کاٹ لیا اور پھر تھوڑا سا سوکھنے کے لیے رکھ دیا یعنی کہ تھوڑی سی یہ سخت ہو جائے یہ اس وقت بلکل بھی نرم نہیں ہے تھوڑی سی سوک گئی ہے اس طرح سے یہ ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی جلدی سے fry ہو جائے گی اور even color میں fry ہوگی تیل بھی کم absorb کرے گی اب یہاں پہ میں نے تیل ڈال دیا ہے frying کے لیے اور اس کے اندر میں ڈال رہی ہوں ایک ٹیبل سپون اصلی گھی کا آپ چاہیں تو اس کو مکمل تیل میں تل سکتے ہیں یا مکمل گھی میں تل سکتے ہیں یا مکمل ہی اصلی گھی میں بھی تل سکتے ہیں جیسی آپ کی مرضی ہے لیکن میں نے یہاں پہ تیل لیا ہے اور ایک ہی ٹیبل سپون گھی ڈالا ہے اب اس کا گرم ہونے کا تھوڑا ویٹ کرتے ہیں جب یہ تیل ہلکا گرم ہو جائے گا تب ہم اس کے اندر ٹوست ڈالیں گے بہت تیز گرم نہیں ہونا چاہیے ورنہ آپ کے ٹوست جل جائیں گے اور یہ بلکل تھنڈا بھی نہیں ہونا چاہیے ورنہ یہ بہت زیادہ تیل ایبزورپ کر لیں گے ٹھیک ہے میڈیم ہیٹ ہونا چاہیے اور اسی کے اوپر ہم تلیں گے اور یہ سوکھے ویٹے اس کی وجہ سے یہ بہت سپیڈ میں براؤن ہو جائیں گے یہ دیکھیں اور اس کا کلر جو ہے وہ بلکل ایون آئے گا یعنی کہ ہر طرف سے سیم ایسا نہیں ہوگا کہ سائٹ سے براؤن ہے اور بیچ سے سفید سفید رہ گئے ایسا نہیں بنے گا بہت ہی اچھا بنے گا جب یہ دونوں طرف سے اچھے سے براؤن ہو جائیں گے تو بس اس کو ہم باہر نکال لیں گے کسی ٹیشو پیپر پر رکھنے کی ضرورت نہیں ہے ڈریکٹلی پلیٹ میں ڈالیں گے اس کا جو ٹیمپریچر ہے وہی سف سے مین ہے ٹیمپریچر میڈیم ٹو ہائی پہ ہونا چاہیے لو پہ نہیں ٹھیک ہے یہ دیکھیں کتنے اچھی طریقے سے براؤن ہو گئے ہیں ٹھیک ہے نا آگے کی تیاری کرتے ہیں جو دودھ بنانا ہے اس کا اب جو ایویپوریٹڈ ملک تھا اس کو میں نے پتیلے میں ڈالا اس کے اندر الائچی کا پاورڈر ڈال دیا اور صرف اور صرف ایک ٹیبل سپون چینی میں نے یہاں پہ ڈالی ہے اس کو زیادہ میٹھا کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ دودھ کی اپنی مٹھاس ہوتی ہے اور باقی ہم جو کیرمل بنائیں گے اس وقت ڈالیں گے ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں نے ایک ٹیبل سپون کون فلار کو گھول لیا تھا اور اس کو میں ڈال رہی ہوں اور اس کو ہم پکائیں گے اس کو زیادہ پکانے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ جو ایویپوریٹڈ ملک ہوتا ہے وہ آلریڈی بہت زیادہ پکا ہوا ہی ہوتا ہے اس کو ہمیں بس فوراں سے گاڑھا کر لینا ہے کون فلار ڈال کے صرف ایک ہی منٹ پکانا کافی ہوتا ہے ٹھیک ہے ابھی اگر یہ نہیں ہوگا گاڑھا تو میں اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون اور ڈال دوں گی اور بس اب یہ دیکھیں اس طریقے سے پکاتے ہوئے یہ ایسا گاڑھا ہوا ہے لیکن مجھے اس سے زیادہ گاڑھا چاہیے کیونکہ مجھے اس کو سلائس پہ لگانا ہے تو میں نے اس کے اندر آدھا ٹیبل سپون اور ڈال دیا اور یہ دیکھیں اب یہ کافی گاڑھا ہو گیا ہے ایسی کنسسٹنسی مجھے چاہیے ہے لیکن شروعات میں آپ کم ہی ڈالیں تو بہتر ہے اب دیکھیں یہ اس کو مجھے مستقل ہلاتے رہنا ہے اگر میں نے نہیں ہلایا تو اس کے اوپر ایک سکن بن جائے گی جو ہمیں نئی چاہیے ہے جب تک دعا نکلے گا تب تک ہم اس کو ہلاتے رہیں گے تھنڈا ہونے تک اور جب تھنڈا ہو جائے گا تو اس کے بعد اس طریقے سے جو ہم نے فرائے کر کے رکھے تھے ٹوست اس کے اوپر ایسے لگانا ہے اور جس بھی ڈش میں آپ کو سرف کرنا ہو اس کے اندر ڈریکٹلی اس طریقے سے سیٹ کرتے جانا ہے کیرمل بنا لیتے ہیں فٹا فٹ سے اس کے لئے کیا کرنا ہے کچھ بھی نہیں صرف چینی ڈالنی ہے پین کے اندر اور ذرا سا پانی ڈالنا ہے تقریباً دو تین ٹیبل سپون بس اور اس کے بعد ویٹ کرنا ہے اس کو خودی پگلنے دینا ہے اس میں کوئی چمچہ آپ نہیں چلائیں گے اگر چلانا ہی ہے تو پین کو چلا سکتے ہیں لیکن چمچہ اندر نہیں ڈالیں گے ٹھیک ہے اور آج جو ہے وہ ہلکی ہونا چاہیے بلکل بھی تیز نہ ہو اس کا دھیان رکھیں گے ورنہ چینی آپ کی فوراں جل جائے گی اب بس جو سارے ڈرائی فروٹس تھے وہ کاٹ کے رکھے ہوئے تھے اس کو میں نے ڈالا اس کو اچھی طریقے سے کوٹ کیا اور یہ ہمارا کیرمل ساوس بھی تیار ہو گیا اب یہ جو ہم نے ٹوست سیٹ کر کے رکھے تھے اس کے اوپر یہ والی ساوس صرف آدھا آدھا ٹی سپون یا اس سے بھی کم ڈالیں گے جو ہم نے ربڑی بنائی تھی وہ بلکل پھیکی سی تھی لیکن اس کیرمل کی وجہ سے وہ بلکل اچھا بیلنس میٹھا کر دے گا اوپر سے تھوڑے سے گریٹڈ پستے ڈال دیے اور یہ تیار ہو گئی اس کو ہم نے پھولوں سے سجایا ہے اور ساتھ ہی کینڈل رکھ دی ہے اگر آپ اچھے طریقے سے لگے گا امید ہے ایسی پی اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو میری ویڈیوز اچھی لگے تو پلیز سبسکرائب ضرور کریں اور بیل آئیکن بھی دبائیں انٹل نیکس ٹائم اللہ حافظ